نیکش نائن نیوز میں آپ کا بہت بہت سواگت ہے میں ہوں آپ کے ساتھ ابرارلہ رحمانی آپ نے دیکھا جارگن کے سیاست میں کس قدر اس وقت جو ہے بوال مچا ہوا ہے اور سی ایم ہیمند سورین کو لے کر کے لگاتار جو ہے گہمہ گہمہ بنی ہوئی ہے کہ ان کی سرکار بنی رہے گی یا پھر چلی جائے گی کیونکہ راجی پال کے فیصلے پر سب کی نظریں جو ہے وہ ٹکی ہوئی ہے اور راجی پال کے فیصلے کے آنے کا مطلب سیدھے طور پر یہی نکالا جا رہا ہے کہ ہیمند سورین کو اپنے پت سے استیفہ دینا پڑ سکتا ہے دیسل ہیمند سورین اگر استیفہ دیتے ہیں تو پھر پارٹی میں ان کے لیے بڑی سمسیاں جو وہ بھی پیدا ہو سکتی کیونکہ اگر تار آپ دیکھ رہے ہیں کہ تمام ویدائکوں کے بھی سور جو ہے آپ بدلتے نظر آ رہے کیونکہ ویدائک پارٹی میں اس قدر جو کمزوری دیکھنے کو ملتی ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ تمام ویدائکوں کے بیان جو ہے اس وقت میں سامنے دیکھنے کو ملتے ہی ہے ایسے میں اگر سیم ہمند سورین کا استیفہ ہوتا ہے تو پھر پارٹی کی کمان اور ساتھی جہارکھنڈ کی جو مکہ منتری پت کی ذمہ داری ہے وہ چس کے ہاتھوں میں جائے گی ہے بڑا سوال پیدا ہوتا ہے اور یہاں پر ہمن سورین اور کلپنا سورین کے نام کی چرچہ تو ہو رہی ہے لیکن ابھی بھی جو کینڈری کمیٹی ہے جی ایم ایم کے انہوں نے اس پر ابھی کوئی استھائی فیصلہ نہیں سنایا ہے لیکن یہ بات تیمانی جا رہی ہے کہ راجی پال کے فیصلے کے بعد ہمن سورین جو ہے زیادہ دنوں تک گدھی پر نہیں بنے رہ سکتے اور ان کو اپنے پت سے استیفہ دینا ہی پڑے گا دراصل بی جے پی نے ان کو جس طریقے سے تمام عارفوں میں گھیر رکھا ہے اور لگتار ان کے جو آس پاس کے لوگ ہیں جو ان کے قریبی مانے جانے والے لوگ ہیں ان کو لگتار اس طریقے سے پریشان کیا جا رہا ہے اور لگتار ایک کے بعد ایک مقدم ہے جو ہیں ان پر درج کیے جا رہے ہیں تو ایسے میں یہ تمام ہتھکنڈوں کا استعمال کر اس کا جو مقصد ایک کو ملا کر کے وہ یہی ہے کہ جھارکنڈ میں بی جے پی کی سطح میں پھر سے ایک پر واپسی ہو دیسل بی جے پی کو یہ بات پتہ ہے کہ آکڑے جو ہے ان کے پاس صحیح ہے اور ماتر بارہ سیٹیں جو ہے وہ درکار بارہ سیٹوں کو حاصل کرنا بی جے پی کے لئے کوئی بڑی بات نہیں کیونکہ کانگریز پارٹی میں جس قدر ٹوٹ اس وقت مچی ہو رہی ہے اس کو لے کر کے سمباب نہ آئے اور بھی زیادہ بڑھتے ہوئی نظر آ رہی ہے کیونکہ کانگریز پارٹی کے پاس جھارکنڈ میں سترہ ودائک ہے ایسے ہمیں جھارکنڈ میں سترہ ودائکوں میں سے کانگریز کے اگر بارہ ودائکوں کو بھی توڑ لیا جاتا ہے بی جے پی کے دوارہ تو پھر جھارکنڈ میں آسانی سے بی جے پی کی سرکار بنتی نظر آئے گی میں یہ بات اس لئے کہہ رہا ہوں کیونکہ دراصل آپ نے دیکھا کہ گواہ میں جس حرکے سے آٹھ ودائکوں نے ایک سمیہ میں کانگریز پارٹی کو چھوڑ کر کے بی جے پی کا دامن تھام لیا تھا تو یہ تمام چیزیں ابھی سمبھو لگتی نظر آ رہی ہے دیکھتے آنے والے سمیہ میں جھارکنڈ کی سیاست میں اور کیا نئی چیز دیکھنے کو ملتی ہے اور راجی پال کا فیصلہ کب تک آ سکتا ہے اس خاص ریپورٹ میں اتنا ہی دیکھتے رہی تازہ ترین خبروں کے لئے نیکشنہ نیوز کو دھنے والے